جی ناظرین اسلام علیکم میں اجاز کولی اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹربیون جمہو کشمیر کے اندر عوام ہے جو اس وقت سرکار کے ایک حکم نامے کے بعد اور اس حکم نامے کو سرکار نے کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کرنا شروع بھی کر دیا ہے عوام کافی پریشان ہے اور نیشنل کانفرنس کے ایڈیشنل سپوکس پرسن ایڈوکیڈ زیشان جعوید رانہ ہمارے ساتھ جھڑ چکے ہیں اور ہم جاننا چاہیں گے اور کہ سرکار کا یہ حکم کیسا اور ایسی صورتحال میں عوام کو کیا کرنا چاہیے زیشان جی آپ کا ہمارے اس پروگرام میں خیر ملتا ہے بہت شکریہ جناب زیشان جی سرکار کا یہ ایسا حکم جس کے بعد عوام میں کافی افرا تفریح ہے آپ عوام کو کیا کہیں گے اور انتظامیوں کو کیا کہیں گے دیکھیں جیسے آپ نے اس کی شروعات میں ہی کہہ دیا کہ ہم اس کو بار بار ریاست ہی کہتے رہیں گے یہ شروعات اس کی پانچ اگس دو ہزار انیس کو ہوگی تھی ہمیں علم تھا اس چیز کا کہ جس منشور پہ جس جو منشا لے کے یہ سرکار چل رہی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے جمہو کشمیر کو ایک سٹیٹ سے یوٹی بنا دیا اس کے بعد تو ایسے قانون اور ایسے حدکنڈے جو ہے سرکار کی طرف سے اپلانے جو طے تھے ہمیں پتا تھا کہ آئے دن جو ہے آنے والے دنوں میں سرکار کی طرف سے ایسے فرمان جاری ہوں گے جہاں لوگوں کو تنگ کیا جائے گا جہاں لوگوں کے اوپر وار کیا جائے گا آج تو سرکار کی طرف سے وار ہو رہا ہے آج تو سرکار کی طرف سے لوگوں پہ پیلا پنجہ چلائے جا رہا ہے آج اصدرہ سے کل میں سن رہا تھا کہ ڈیٹھ سو سال پہلی زمین جو جہاں جو اس لینڈ کے اوپر جو قابض ہیں کل سرکار کی طرف سے وہاں پیلا پنجہ چلانے کی کوشش کی گئی آج سرکار کیا کہنا چاہتی ہے کیا کرنا چاہتی ہے پہلے تو سرکار کو دیکھنا چاہیے کہ لوگ ہیں تو زمینیں ہیں لوگ نہیں ہوں گے تو زمینیں کسی کام کی نہیں ہوں گے لیڈر ہونے کے ناتے لیکن ایسے وکلا بھی آپ کا ایسی صورتحال کے اندر بڑا ایک فرض آ جاتا ہے ایسے صورت میں آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کیا کریں ایسے ایسی صورت میں پہلی تو میری سرکار سے یہی ہی ہلتجا تھی ایسے نیڈو کے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے تو سرکار خود ہی ریویو میں گئی روشنی ایکٹ کی جہاں تک میں باز کروں کہ سرکار نے خود دولا کہ جو ڈیسیزن ہونوڑ آئی کورٹ نے دوہزار بیس میں لیا اور اس میں روشنی ایکٹ کو نل ان وائٹ کروایا اس کے آرڈر کے آگے سرکار ریویو میں گئی ہمارے پاس ابھی ایسیل پی میں جانے کا آپشن ہے سرکار کو چاہیے تھا کہ اس لوگوں کے ساتھ کھڑی رہے سرکار کو کیونکہ جب یہ ایکٹ لوگ اگر آج زمینوں پہ قابض ہیں تو وہ ایک قانون کی تحت ہیں اور قائمکار نے کہا نا گریبوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں سرکار اگر گریبوں کو گبرانے کی ضرورت نہیں تو سرکار جو پیلے پجے چل رہے ہیں تو وہ جن لوگوں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی پر لگائی تو وہ ان کو کمپنسیٹون کرے گا ابھی تک تو دیکھنے کو ملا ہے علی محمد ساغر صاحب جیسے بڑے نیتاؤں پہ یہ وار کیا جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ اجاز صاحب یہ شروعات ہے یہ شروعات ہے یہ دیکھنے چاہتے ہیں کہ ریکشن کیا ہے یہ عوام ہمارا پیشنس جو ہے پیشنس جو ہے ٹیسٹ کر رہے ہیں یہ ہم لوگوں کو چیک کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کتنے پانی میں ہیں مگر سرکار کو یہ چان لینا چاہیے کہ یہاں جمہو کشمیر کے عوام یہ جو ہے جیتنا بھی دمانے کی کوشش کرو کہ لوگ اتنا اوبریں گے اور اتنا ہی ان کے خلاف جو ہے یہاں پہ ایک لہر جو ہے امرے کی اور لوگ ان کے خلاف نکلیں بی جے پی کا آپ کو کیا اس پہ اگر بی جے پی بھی ایک پولٹیکل پارٹی ہے وہ بھی عوام سے جوڑی ہے اس کا انتظامیہ کے ساتھ جو ہے میل ملاب ہے ان کا سٹینڈ اس پہ کچھ نہیں آیا اسے والے سے آپ کیا کریں بی جے پی کے پولیسی ہمیشہ دوگی رہی ہے بی جے پی والے کرتے کچھ ہیں بولتے کچھ ہیں آدم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے اندر جو جمہو کشمیر والے ہیں جو دلی سے فرمان جاری ہوتا ہے کیونکہ یو ٹی ہے یو ٹی کو جو ہے ہوم مینیسٹر کرتے ہیں اور ہوم مینیسٹر کے تہہت آرڈر کے تہہت یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایسا تو نہیں ہے بی جے پی کے ہی مینیسٹر ہیں جو اس وقت آمی شاہ صاحب اور ان کو تو ہر چیز کا علم ہے اور ان کے بی جے پی کو تو اپنا پوزیشن جو ہے واضح نہیں کرنی چھہیے تھی ان کے لیڈرز کو باہر آنا چاہیے تھا لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا اس مسئیبت میں بی جے پی والے آپ کو سامنے نہیں دیکھیں گے وہ چھپیا ہوئے ہیں اپنے کمروں کے اندر اپنی سٹیٹمنٹس دیئے ہیں ہماری لیڈرشپ نے سٹیٹمنٹس دیئے ہیں ہم لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں تک بھی جانا پڑے گا نیشنل کانفرنس اپنے لوگوں کے لیے جائے گی اور اپنے لوگوں کے ساتھ سرے جائے گی بہت دو شکریہ یہ تھا ایڈوکیر زیشان جاوید رانہ جنہوں نے صاف طور پر ان تظامیہ اور کہیں نہ کہیں بی جے پی سرکار اور بی جے پی پارٹی کو یہ کہا کہ اگر عوام سے جڑے ہو تو عوام کی بات کرنے ہوگی جی ناظرین میں کسی اور ریپورٹ کے ساتھ پھر آذر ہوتا ہوں تب تک کیلئے اپنے میزبان اعجاز کولی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ